آپ انڈیا میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلیں کیا پچس کیسی بن رہی ہیں کہ پہلا ٹیس مچ تین دن میں ختم ہو گیا دوسرا ٹیس مچ دو دن پہ ختم ہو گیا تنقید کریں یا پریز کریں کیونکہ وہ اپنی سٹینٹ پہ کھیل رہے ہیں وہ ہاں بلکل دیکھیں آپ نے جو آخری بات کی اپنی سٹینٹ پہ کھیل رہے ہیں اپنی ہوم کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں ہماری پاکستان انڈیا سری لنکا کی ٹیم ہے جب آس سویڈیا یا انگلینڈ جاتی ہیں وہ اپنے مطلب کی پیسز بناتے ہیں گھاس چھوڑ دیتے ہیں جس کے ہمادی نہیں ہیں تو وہاں میں پرابلم ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہونے لگی اس کے بھی کافی ایوسٹ ہوئے لیکن ہوم ایڈوانٹس تو کوئی بھی اٹھائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ انڈیا نے جو ٹرنگ پچ بنائی ان کو فائدہ ہوا اس کا لیکن ایک اور بات ہوتی ہے آپ کے لیے ایک فیسلٹی ہے اس کو اویل کرنا اس کو اویل کرنا بڑی بات ہوتی ہے جیسے میں کہتا ہوں نا کہ زبردست آپ نے پلان ڈریسنگ روم میں بنا لیا وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو اس سے پلان کا فائدہ کچھ نہیں ہے تو انہوں نے اپنی ہوم کنڈیشنز کو یوز کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو آؤٹ کلاس کر دیا اچھا ایفی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلی انگ میں انڈ کو ایک رن کا خسارہ تھا دوسری انگ میں جس طرح ہم اس نے بھی بات کرتے ہیں کہ جو سپن ہے وہاں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی اپنی پچ کو بنایا بھی اچھا ریڈ بھی اچھا کیا اور کیپٹنسی بھی اچھی کی باالنگ چینجز بھی اچھے کی گئی دیکھیں آسٹریلیا اپنے ہتھیار پورے لے کے اترا تھا آسٹریلیا کی سٹیند وہ سٹیند نہیں ہے جو پاکستان میں تھی ہلکی سٹیند ہے ایزول وٹ نہیں ہے سٹارک نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ڈیویڈ و اپنے دن بھی کم کر دیے جیت کے دیکھ لے نا مطلب انہوں نے کوئی اسکیوز نہیں رکھا کہ تم بولو کہ ہم ہلکے تھے انہوں میں تم ہلکے ہو اور ماریں گے تمہیں تو پہلے ان کو ایک انگ سے مارا جہاں پہ ڈھائی دن میں آ رہا دی ایک فورٹی تھری منٹس میں آسٹریلیا آؤٹ ہو گئی جو گی اور یہاں پہ آپ نے پانچ پانچ دن رگڑا دی دیا ان کو آپ آسٹریلیا فول سٹیند آیا تھا یہاں پہ فول سٹیند تھا آسٹریلیا انہوں نے اپنے فاس بولر کرائ آئی نہیں پنٹی میں پہلے دن اور کروا ہے انہوں نے بڑے اچھے بولر سے اس کے بعد سے تینوں ٹیس مینچز میں کبھی ایسٹین اگر بال کر رہا ہے کبھی سویپسن بال کر رہا ہے کبھی ٹریویس ایڈ کبھی وہ گرین بال کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں آسٹریلیا نے پاکستان میں بولا جنہا کہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا این چیپل کو آنکہ میری آواز وہاں تک پہنچے گی نہیں شاہد اس کو اردو سمجھ میں نہیں آ دی مزبا اولک کی کپتانی میں 2019 میں جب پاک پاکستان کو بین کر دینا چاہیے بلانے آج میں بی سی جائی کو بولوں گا ان کو بین کر دینا چاہیے ان کی یہ اوقات ہے دو دھائی دھائی دن میں ہار جاتے ہیں یہ لوگ یار یہ ٹیسٹ کرکٹ چل رہی ہے اینڈیا نے تو اپنا آٹ ہے ان کا سپن یار ایڈوانٹیج لیں گے کالی پیچ بنا ہے پیلی پیچ بنا ہے نیلی پیچ بنا ہے وہ کیوروٹر کو سیک بھی کر دیتے ہیں آپ تو کیوروٹر کو چھپا دیتے ہیں